ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مجتمل مقتصر بولٹن پاکستان میں کرونا کے کیسز پھر بڑھنے لگے قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید تین مریض دم توڑ گئے جبکہ آٹھ ہزار آٹھ سو پندرہ ٹیسٹ کیے گئے جس میں پچپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے کشمیر، گلگت بلتستان، بلائی خیبر پکتونخواہ، اسلام آباد اور بلائی پنجاب میں آندھی، تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش جبکہ بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی نے اپنے مقبول ترین سافٹ ویر مائکرو سافٹ ورڈ کا نام تبدیل کر کے اسے مائکرو سافٹ تین سو پینچٹ کا نام دے دیا ہے اس سافٹ ورڈ میں مزید کئے نئے فیچرز بھی متعارف کرائے جا رہے ہیں جو ویڈیو اور گرافکس پر مبنی ہوں گے روس نے ایک بار پھر یکرین کے مختلف شہروں میں اہم تنصیبات کو مزائل حملوں سے نشانہ بنایا جوابی کاروائی میں یکرین نے متعدد روسی مزائل مار گرائے یکرینی حکام کے مطابق شہر کیف کے آدھے حصے کی بجلی اور پانی کی سپلائی موتل ہو گئی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکرٹری اور ایشین کرکٹ کانسل کے سربراہ جے شاہ نے اعلان کیا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم ایشیا کب دو ہزار تیس کے لیے پاکستان نہیں آئے گی بھارتی ٹیم نے سال دو ہزار آٹھ میں آخری مرتبہ ایشیا کب کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ